شہرِ حدرباد مہمان نوازی ثقافت و فلاحی قدمات میں سارے ملک میں شہورت رکھتا ہے جہاں پر مزدوروں، بیکسوں اور بیواؤں دیگر کی قبرگری اور مدد کی جاتی ہے بہت سے تنظیمیں اسی زمن میں قدمات انجام دے رہی ہے جدہ کے قاکہ طائبہ ٹرسٹ قابل ستائش ہے اس ٹرسٹ کی جانب سے سردیوں کے آغاز کے ساتھ تھی بلینکٹس کے تقسیم عمل میں لائی گئی میں محمد اقبال کھاکہ طائبہ ٹرسٹ کی طرف سے جانب سے کچھ بلینکٹیں دے رہا ہوں میں کارکون ہوں میں کوئی آج کھا نہیں ہوں کچھ نہیں میری طرف سے نہیں ہے یہ کھاکہ طائبہ ٹرسٹ کی طرف سے ہے یہ انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو خول کرنا ہم لوگ کھاکہ طائبہ کی طرف سے شہر کے مختلف لاحوں پر مستحق لوگوں کو جس کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے ہونے کے لئے یہ بلینکٹس تقسیم کر رہے ہیں ان کے پاس آئی کورٹ کے پاس اور بہادر پرہ چولرسٹے کے پاس یہ بلینکٹس تقسیم کر رہے ہیں یہ جو ہمارا کام ہے حقہ طائبہ کا اور بہت سے ان کے کام ہے جیسے کام ہیں عورتوں کے لئے وہ بھی چل رہا ہے ہمارا خود روزگار اسکیم کا پرگرام کیا ہے آپ لوگ کا سلائے کا کام ہے عورتوں کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ لوگاں فراب بناتے ہیں مزید تفصیلہ طور کیا کیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں دو گروپ ہے ہمارے پاس یہ لوگوں سب بھی اپنا کام پلائی کام ہے سب ان کے پاس اس میں میں بھی ایک رکون ہوں میرے چھوٹے بھائی جو اس کے صدر ہیں کیا نام ہے ان کا حمد عبدالعزا اب سٹاک سلائی مشینیں بھی تقسیم کرتے ہیں کتنے سال سے آپ کی تنظیم کام کر رہی تنظیم دیکھیں ابھی اس وقت تو ابھی تیس سے پیتی سال ہو رہے جدے میں ہیں جو رضا صاحب ابھی جدے میں ہیں ابھی اب آنے والے ہیں انشاءاللہ تو یہ گولکنٹے میں بستیوں میں جا کے سلائی مشین تقسیم کریں کتنے سال سے یہ سلائی مشین تقسیم کر رہے ہیں آپ کام تو شروع تیس پیتی سال ہو رہے ہیں سلائی مشین کے کام تو ابھی شروع کرے تو کتنے سلائی مشین اب تک تقسیم کریں سلائی مشین دیکھیں آپ پچاس سال تک کریں انشاءاللہ جے اس کے علاوہ بے روزگار نوجوانوں کے حاصل آپ لوگ کے پاس کیا پروگرام ہے نوجوانوں کے لئے برگرام نہیں ہے یہ عورتوں کے تھے بے عورتوں کو یہ بلانکنیں باتنا ہے ان کے پاس روزگار فرام کرنا ہے ملک پیٹ میں بچوں کا مدرسہ ہے دینی مدرسہ ہے جے وہاں پر ہم تھا کے تیبہ کی طرف سے ہر منا راشن دیتے ہیں آہا تاکہ پورا مہینہ بھر نہیں جی ہم لوگ جو دیتے ہیں وہ تھوڑا کچھ آسرا ہو جاتا ہے بچوں کو کچھ اسکالرشپ وغیرہ کی بھی آپ کے پاس فیسلٹی ہے یتیم یا سیر بچوں کے آسے نہیں نہیں یہ ملک پیٹ میں بچوں کا سکول ہے مدرسہ ہے بچوں کا ہم 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 مہینے بھرک راشن کے لئے ہم آجہ پچھا کی درگا کے پاس میں ایک سکول ہے مہارا وہاں پہ بچوں کو کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے کچھ سیرہ ہے سیونگ سنٹر وغیرہ بھی چلاتے ہیں آپ سیونگ سنٹر ہے وہاں پر اور دوسرے بچوں کو سیف کھانا وغیرہ بھی دیتا تیار کھانا کر کے دیتے ہیں بچوں سیونگ سنٹر میں کتنے لڑکیاں یا کتنے بیوائیں آپ کے پاس سیکھ رہی ہیں وہاں پر دیکھیں آپ پچھس سیتیس عورتیں ہیں وہاں پر کتنے شفٹوں میں کام چلتا تیکھیں ایک ہی شفٹ ہے تیکھیں ایک ہی شفٹ ہے تو دوسروں کے پاس سے کچھ سیلائی وغیرہ کے کام بھی لے لے کے آتے ہیں ان کو کانٹیک بھی دلا کے ان کو جائے آمدانی کا ذریعہ بناتے ہیں ان لوگوں کو چینے کے پاس کپڑے جو فراک ہوگا تیار کرتے ہیں بہدار میں اس کو بلنے سے بے پار کرتے ہیں اس کا بریج دیتے ہیں اس سے پیسہ آتا ہے وہ عورتوں کو دیا جاتا پیسہ ہوگا کیونکہ ہم تو نہیں لیتے اس کا منافہ لاتلاک کرم ہے ان لوگوں کے لیے کچھ پیسہ مل جائے ان لوگوں کا خرچہ چل جائے ان لوگوں کا یہ منشا ہے ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے اور کانٹیک بھی دو گروپ ہے